بادب بانسیب بیادب بانسیب ہوتا ہے آپ حضرات اتنی رات تک نبی کا جلسہ سماد کر رہے ہیں یہ آپ کی محبت کی زمانت ہے محبت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے لیکن آپ اس طرح سے نہ بولیں اور جلسے میں زور سے بھی نہیں بولنا چاہیے اس لیے کہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور نبی کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچھا نہ کرو تو یہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے ایمان والو نبی کے ذکر سے بھی اپنی آوازوں کو اونچھا نہ کرو نبی کا یہاں ذکر چل رہا اور تمہاری آوازیں اونچی ہوں گی نبی کے ذکر پر تو میرے بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے تھوڑی دیر آپ اور سنیے آپ نے اتنی دیر سنا ہے تو اور تھوڑی دیر سنے اور اس کے بعد گھر جا کر خوب شور مچائیے الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمروصلین وعلا آلہی واسحابہی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العظیم یا الہی رحم فرمان مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرن کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کرشہ مشکل کشہ کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے باوازِ بلندرود شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام سلام علیہ کے رسول اللہ سب مل کے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جامعہ قادریہ فیض القرآن کا عظیم الشان اجلاس ہے جس میں آپ تشریف فرمائیں الحمدللہ اس میں بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی جس کو آپ اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرمائیں گے حضرات بڑی محنت کی ہے اس مدرسے میں قاری محمد دانش صاحب نے اور قاری عبد الرحمن صاحب نے یہ مدرسے چلانا آسان کام نہیں ہے ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو مدرسے چلاتے ہیں اور ان میں پڑھاتے ہیں تو قاری دانش صاحب نے بہترین مدرسے میں تعلیمی نظام بھی بنایا اور ماشاءاللہ آج جو اس محنت کا فل ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور آپ اس وقت بہترین جلسہ بھی سماعت کر رہے ہیں جلسے میں بڑے اچھے مہمانوں کو قاری دانش صاحب نے دعوت دے کر بلایا نقیبِ عظمِ ہندوستان قاری یوسف رضا سنبلی صاحب آئے راشد نظامی صاحب افضل رامپوری اور بھی دیگر شورہ خطبہ آئے آپ نے سماعت کیا شاید اس جلسہ کی آخری کڑی کے روپ میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں قرآن کے حوالے سے چند باتیں بتاؤں گا اور اپنی تقریر ختم کروں گا بہت زیادہ لمبی گفتگو آج مجھے نہیں کرنی ہے یہ آپ کی محبتیں تھیں میں یہاں پر حاضر آ گیا حضرات قرآن جو ہے مسلمان کو اللہ نے ایک ہتھیار دیا ہے تمہارا ہتھیار ہے قرآن نوجوانوں تم بھی سنو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو تمہارے مقابلے میں بڑی بڑی حکومت دیتی شروع سے دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو خود خاندان کے لوگوں نے مخالفت کری خود اپنے خاندان کے لوگوں نے چچاؤں نے مخالفت کری نبی کی بات تو الگ ہے دیکھئے نبی سے بڑا سبر بھی کوئی نہیں کر سکتا اور نبی سے زیادہ اللہ کو چاہنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہمارے نبی کو اللہ نے اتنی پاور دی کہ ستانے والوں کے لئے اگر ہاتھ اٹھا کے بددعا کر دیتے تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں لیکن میرے نبی نے پھر بھی ان کے پتھر کھائے گالیاں کھائیں میرے نبی نے ان سے تکلیف کہ دن و رات جو انہوں نے پہاڑ ظلم کے پہاڑ ڈالے انڈھائے میرے نبی پر وہ بھی سہے لیکن حضرات ایک بات بتاؤں اللہ نے اس قرآن کو اس وقت بھی ہتیار بنایا تھا نبی کے لئے اور یہ آج بھی ہتیار ہے تمہارے لئے اور یہ قیامت تک ہتیار رہے گا مسلمانوں کے لئے لیکن ہم نے اپنے ہتیار کو چھوڑ دیا اسٹیج کے لوگ خاص توجہ فرمائیں آپ لوگ ماشاءاللہ سب یہ تشریف رکھتے ہیں سب نیک لوگ ہیں زی علم ہے زی شعور ہے اللہ ان سبوں کے علم میں عمل میں برکتیں اتا فرمائے آمین تو تھوڑی سی بڑی کام کی باتیں میں آج آپ کو بتاؤں گا حضرات اللہ نے تمہیں تنہا دنیا میں نہیں چھوڑا اللہ نے دنیا میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے تمہیں ایسا ہتیار دیا ہے کہ جو ہتیار کا مقابلہ آج بھی پوری دنیا مل کے نہیں کر سکتی اور اس ہتیار کا نام ہے قرآن بولونا سبحان اللہ اس کا نام ہے قرآن حضرات کسی قوم کو دیکھئے مال کے اعتبار سے برطری حاصل ہوئی کسی کو تعداد کی بنیاد پر کسی کو فوج و سپہ کی بنیاد پر مسلمانوں تم نے کبھی بھی کامیابی نہ فوج کی بنیاد پر حاصل کی ہے نہ تعداد کی بنیاد پر حاصل کی ہے نہ مال اور دولت کی بنیاد پر حاصل کی ہے جب جب تمہیں کامیابی ملی ہے خدا کا فضل رہا ہے اور پھر اس میں قرآن کا کمال رہا ہے